بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کافیہ کا سبب نمبر 143 پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم اسمائے مشتقات یا اسمائے عاملہ کی دوسری قسم اسم الفائل کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم الفائل مشتق من فیل لمن قام به بمعن الحدوث وسیغته من السلاسی المجرد علا فاعل ومن غیره علا سیغت المزارع بمیم مضموم وکسر ما قبل الآخر نحو مدخل ومستغفر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اسم الفائل مشتق من فیل لمن قام به بمعن الحدوثی اسم فائل وہ اسم ہے جو فیل سے مشتق ہو اس ذات پر دلالت کرنے کے لیے جس کے ساتھ فیل یعنی معنی مستری قائم ہو حدوث کے معنی میں وسیغته من السلاسی المجرد علا فاعل اور اسم فائل کا سیغہ سلاسی مجرد سے فائل کے وزن پر آتا ہے اور غیر سلاسی مجرد سے مزارع معروف کے وزن پر آتا ہے میم مضموم اور آخر حرف کے ما قبل کے کسرے کے ساتھ نحو مدخل ومستغفر جیسے کہ مدخل اور مستغفر ہے آج کے درس کے اندر ہم تین باتیں پڑھیں گے پہلی بات اسم فائل کی تعریف اور دوسری بات اسم فائل کے اوزان اور اسم فائل کے بنانے کا طریقہ اور تیسری بات فائل اور اسم فائل میں فرق لغوی اعتبار سے الفائل مجرد کے عوام میں سے باب کرمہ کے علاوہ ہر باب سے اسم فائل کا سیرہ ہے اور الفائل پر جو علی فلام داخل ہے وہ اللذی کے معنی میں ہیں اور ترجمہ عبارت جو بنے گی اسم اللذی فعالا یعنی نام اس بندے کا جس نے کوئی کام کیا ہے نعو کی اسطلاح میں صاحب کافیہ نے اسم الفائل کی تعریف یوں فرمائی ہے یعنی اسم فائل وہ اسم ہے جسے اس فیل سے نکالا کیا ہو جو کہ اس ذات کے لیے ہے جس کے ساتھ مصری معنی آزی طور پر قائم ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ناصر کاتب یعنی ناصر کاتب ہے اور یہ اس میں فائل کا مصری معنی یعنی لکھنے کا حکم ہم نے ناصر پر لگایا تو اس کا مطلب ہرکس یہ نہیں ہے کہ ناصر نامی طالب کا کیوں اور کام ہے ہی نہیں کہ ہر وقت مدد کرتا رہتا ہے یا ہر وقت لیتا رہتا ہے نہیں بلکہ اس کے اور بھی بہت سرے عمال ہیں جو دن بھر کرتا رہتا ہے مطالعہ کرتا ہے نماز پڑھتا ہے کافیہ پڑھ رہا ہے اب اس کی تعریف اور قیود دیکھ لیجئے مذکورہ عبارت کے اندر الفائل یا اسم الفائل معرف ہے باقی اس کی تعریف ہے تعریف کے اندر ماجنس ہیں جو سے سارے کے سارے اسمائی جامدہ مشتقہ اور جملہ مسادر کو شامل ہیں لیمن قامہ بھی فصل اول ہے جس کے ذریعے اس تاریف سے اس میں مفہول اور اس میں مستر خارج ہوگے اور بیمان الحدوث فصل احسانی ہے اس کے ذریعے صفت مشبہہ اس میں تفضیر خارج ہوگے کیونکہ وہاں حدوث کا معنی نہیں ہوتا بلکہ استمرار کا معنی ہوتا ہے یعنی ان کے اندر استمرار والا معنی پایا جاتا ہے اب دیکھئے اس میں فائل کی اسان سی تعریف جو کہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں اس میں فائل وہ اسم ہے جسے اس فیل سے نکالا گیا ہو جس فیل کے ساتھ جس فیل کا معنی اس کے اندر عارضی طور پر پایا گیا ہو بے الفاظ دیگر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فائل وہ اسم ہے جو فیل سے مشتق ہو اور ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فیل فیل یعنی معنی مستری بطور حدوث عارضی طور پر تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں قائم ہو جیسے کہ ناصر مدد کرنے والا زارب مارنے والا اب فرماتے ہیں کہ اس میں فائل کا سیغا سلاسی مجرد سے فائل کے وزن پر آئے گا جیسے باب زربا یزیبو کی زارب ناصرہ ینصرہ سے ناصر سامیہ یسمہ سے سامی ومنہ یمنہ سے مانے سوائے بابِ کارمہ یکرموں کے اور ومن غیری علا سیغت علم زارے اور سلاسی مجرد کے علاوہ سلاسی مجرد کے چھے ابواب کے علاوہ باقی چونتیس ابواب سے اس میں فائل اسی باب کے فیل مزارے کے فیل مزارے معروف کے وزن پر آئے گا صرف تھوڑی سے تبدیلی ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اس میں فائل اور فیل مزارے میں فرق واضح کرنے کے لیے علاوہ مزارے کو ہٹا کر اس کی جگہ میمے مضموم لگا دیں گے اور آخر میں تنمیر تمکن لگا دیں گے اور ماں قبل اخیر کو مقصور کر دیں گے جیسے کہ یدخلوں سے مدخلون اور یستغفروں سے مستغفرون ان کے علاوہ اگر کسی اور وزن پر آپ نے اس میں فائل کو دیکھا تو وہ شاز ہوگا باقی رہا بابِ کرومہ یکروموں سے تو اس سے اس میں فائل نہیں آتا بلکہ اس سے صفت مشبہ آئے گا جو ہماری آگے بحث میں آئے گا اس میں فائل کی بحث سے خارج ہے یہاں یہ یاد رکھئے فائل اور اس میں فائل اگرچہ قریب قریب ہم لفظ دو نام ہیں لیکن دونوں میں کئی وجوہات سے فرق پایا جاتا ہے مثلا اس میں فائل اس میں مشتق ہوتے جبکہ فائل عام طور پر اس میں جامد ہوتے جیسے زرابہ زیدن اب اس کے اندر زیدن فائل ہے اس میں فائل نہیں ہے فائل کے لئے کوئی وزن مقرر نہیں ہے البتہ اس میں فائل کے بقاعدہ اوزان مقرر ہے جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں تیسرے فرق یہ ہے فائل معمول ہوتا ہے جبکہ اس میں فائل خود عامل ہوا کرتا ہے چوتھا فرق یہ ہے فائل عام طور پر اس میں غیر متصرف ہوتا ہے اور اس میں فائل متصرف ہوتا ہے اور پانچہ فرق یہ ہے فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے جبکہ اس میں فائل پر اعراب حسب عوامل آتا ہے یہاں تک فائل کی مکمل بحث ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اس میں فائل اب عمل کرتا ہے اس کے عمل کے لئے کتنی شرائط ہیں وہ کل انشاءاللہ اس کل کے سبق کے اندر آئے گا آج اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 موسیقی